سٹار پوائنٹ ایوی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے والد بھی بیمار ہو گئے ہیں اور یہ خود بھی مزور ہو چکے ہیں اور ان کی فیملی اتنی بے بس ہو چکی ہے اور ان کی ہی زبانی ان کے دل کا حال جانتے ہیں کہ کیسے یہ آج ان کے حالات کیسے ہیں چند عرصہ پہلے ان کے حالات کیسے ہیں یقیناً کہ جو لوگ رہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی ضرور ہمیں مدد کرنی چاہیے اگد الفطر کا دن آ رہا ہے لہذا خوشیاں منائیں گے لوگ اس طرح کی فیملی فیملیوں کو ابھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اور واقعہ ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور کچھ لوگ تو ہزاروں روپے خارچ کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کی فیملیوں کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپنے جو رزق حلال ہے اس میں سے تو گفت گو کرتے ہیں ایسی فیملی جو کہ آج کل بہت ہی مشکل دنوں اور زندگی میں گزر بسر ہو رہا ہے ان کا کیسے گزر بسر کر رہے ہیں خود بھی مزور بھی ہیں اور والے صاحب بھی ہیں وہ بیمار ہیں تو ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی محترم جی آپ کا سب سے پہلے بتائیے گا نام کیا ہے تنویر احمد اچھا تنویر بھئی ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوا یہ انسیڈنٹ اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیسے آیا یہ شوگر کی وجہ سے آیا تھا شوگر آپ کتنا عرصہ پہلے یہ شوگر کی بیماری لاکھ ہوئی ہے چھیک سال ہو گئے ہیں چھیک سال ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے ہم کبار کا کام کرتے تھے اپنا کاروبار تھا تو شوگر کے بعد ہی آپ کے ایفیکشن کیسے ہوا اور اس کے بعد آپ کے مزوری کیسے ہی یہ جتینا زہم بن گیا سے زہم بننے کی وجہ سے اچھا اب جو آپ کی سیچوئیشن جا رہی ہے آج آپ کے ایک پاؤں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کے جو مزوری ہے انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہے آپ کو آج کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو چلنے میں دشواری اور اپنی فیملی ہے چلنے میں ہوتا ہے اور کھانے پینے بہت کلز فہت فیل ہوتی ہم کو اچھا آپ کی شادی بھی ہوئی ہوئی ہے اور آپ کی بچے کتنے ہیں یہ بناظرہ بچے میں نے چار ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹے ان کو آپ پھر پروریشن کی کیسے کرتے ہیں اور ان کا رزق اللہ تعالیٰ کیسے پھر آپ کو پنچھاتا ہے بس بہت مشکل ہاں آتنے کوئی نہ کوئی اللہ کا نمکاری دیندہ ہے آج آپ جو ویور یا ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا کہیں گے یہ ہی کہیں گے ہماری مدد کریں مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا ایک آق پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ان کی مزہوری ہے اور دوسری ان کی ایک آنکھ سے ان کو بالکل نظر بھی نہیں آتا ایسے مجبور باپ بھی اس دنیا میں پائے گئے ہیں یقیناً کہ اس طرح کے لوگوں کی ضرور ہمیں مدد کرنی چاہیے تو اور کچھ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم یہ کہتا چاہتے ہیں ہماری مدد کریں آپ آپ کا بہت بہت اچھا ان کے والد مطرم بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے اسلام علیکم اچھا اب بابا جی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ماشاءاللہ نوجوان لخت جگر مزہور ہے تو آپ بھی بموار ہیں تو آج آپ کو کیسا آپ محسوس ہوتا ہے اور آپ کو دل کس طرح محسوس کر رہا ہے کہ خود بھی بموار ہے میں بھی بموار ہے گا مجی میں نے مرد فالہ جو ہے کتنے عرصے سے آپ بموار ہیں میں نے کوئی تقریب سال ہو چلے سال ہو چکا ہے آپ بالکل کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں میں ہمیں کوئی کاریوں نے بات اللہ دعا کر شاڑی لیے ان کی میسز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اور ماشاءاللہ سے ان کی فیملی ہے بچے ہیں تو ان کو آج لوگوں کے بارے میں اور اپنے جو ہسمنڈ ہیں جن کا ایک تو مزہور ہو چکے ہیں بیماری کی وجہ سے تو ان کو آج کیسا ان کے ساتھ لوگوں کا کیسا بیئیوئر ہے تو ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جب شادی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ سے ایک آپ خوشیوں بری زندگی گزارے تو اچانک کیا ایسا انسٹریڈنٹ ہونا کے بعد آپ کو کیسا آج لگتا ہے اور آپ کی جو زندگی تھی وہ اتنی تبدیل ہو چکی ہے اور لوگوں کے آپ کے بارے میں کیا تاخرہاتے ہیں جب شادی ہوئی تھی تو ہم بہت اچھے ہمارے علاق تھے یہ تین چار سال ہو گئے ہیں کہ ان کے ٹانگ کٹنے کی وجہ سے ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں صرف یہی وجہ کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ جب ان کی مجبور ہوئے ہیں یا ان کا جو بیماری تھی اس ٹائم آپ کا کتنا خرچہ ہو گیا تھا کہ آپ ان کا علاج کرتے رہے کتنا عرصے تک ان کا علاج جاری رہا ہے کافی عرصے پہلے ان کا انگوٹھا کٹا پھر آدھا پاؤں کٹا پھر ان کی پھر آدھا ٹانگ کٹ گئی تو اس کو ہم نے گورنمنٹ حسب تعلامی لے کے گئے ہیں ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں تھے کہ ہم ان کو کسی پرائیوٹ میں لے کے جاتے جو آپ کے بچے ہیں آپ کیا گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں جو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے کیا آپ کی فیملی کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف مل رہا ہے یا آپ کے بچوں کو کوئی سہولت مل رہی ہے یا نہیں 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 کچھ بھی نہیں مل ہمیں تو بینزیل انکم سپورٹ کے پیسے بھی نہیں ملتے نہ بچوں کو کوئی وظیفہ وغیر لگا کچھ بھی نہیں ہے پہلے اچھے سکولوں میں جاتے تھے اب اتنی وسائل نہیں ہے کہ ان کو ادھر بھیج سکے تو اس لیے گورنمنٹ میں ڈال دی ہے تو جو ہمارے ناظرین یا ویورد دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا کہیں گے ایک ماں ہونے کے ناتے بچوں کے آپ کی بھی خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھے سکول میں اور اچھے ادارے میں پڑھا سکوں اور کچھ نہ کچھ وہ بھی بان سکے زندگی میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گے کہ پلیز ہماری مدد کریں ہم کافی مجبور ہیں روزے رکھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہم کس طرح روزے رکھ رہے ہیں میں ابھی رکھتی ہوں میرے بچے بھی رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں تو آپ ہماری مدد کر رہے ہیں یہی کہہ سکتی ہوں اچھا ناظرین یقیناً کہ ایمہ رمضان شریف کے مقدس دن جا رہی ہیں تو اس طرح کی فیملی کو ضرور سپورٹ کریں ان کا کنٹیکٹ نمبر میں آپ کو سکرین پہ دوں گا یقیناً کہ اس طرح کے لوگوں کی جتنی آپ ہو سکے اپنے رزکل این میں ان کی سپورٹ کریں تاکہ یہ جو فیملی ہے جو آپ کے حق دار ہیں ہم غریبوں کو ویسے بھی اپنے اتنے پیسے یشی میں زائیں کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی فیملی کو ضرور سپورٹ کیجئے گا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک والد کے سامنے اس کا لخت جگر ایک ٹانگ سے مزہور ہے اور ان کے بھی دل کے ارمان تھے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے پاس کوئی فیملی سپورٹ نہیں ان کا کوئی بھائی کمانے والا نہیں تو یقیناً کہ ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لئے ایک سبق امیز ویڈیو کی اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے یقیناً کہ ان کی سپورٹ بھی کریں گے جتنے بھی ویور ہیں تو میں آپ کا مذہبان کلب باس جز موسیقی